بی بی سی اردو کے فیس بوک لائف پیچ سے خوش آمدید میں ہوں ترہ بسکر اور اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب اسیملی کے باہر لہور کے چیرنگ کروس پر طلبہ کی بہت بڑی تعداد ہے جو موجود ہے اور جو اظہاری جگجہتی سٹوڈنٹ مارچ جو تھا آج ان کا اس کے لیے یہاں پر بھرپور شرکت بھی انہوں نے کیا نہ صرف سٹوڈنٹ بلکہ ہمیں یہاں پہ ہر عمر سے تعلق رکھنے والے چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو ایک بڑی تعداد نظر آئی جو ان کا کہنا تھا کہ ہم آج یہاں پر جو ہے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مارچ جو ہے جو نا انصافیاں ہو رہی ہیں اور طلبہ کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پہ کٹے ہوئے ہیں نہ صرف یہ بلکہ کافی جانی مانی شخصیات بھی ہمیں یہاں پہ نظر آئیں اس سے پہلے ہماری غنوہ بھکروں سے بات ہوئی نہ صرف یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے جو طلبہ ہیں مشال خان کے والد بھی یہاں پہ موجود تھے تو اس وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک طلبہ کے ساتھ ساتھ دیگر تنظیمیں بھی تھیں جو یہاں پہ شامل ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ اس کے علاوہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ انقلاب انقلاب کے نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو چیرنگ ناصر باگ سے شروع ہونے والا یہ ایک ریلی تھی کافی بڑی تعداد میں اس میں سٹوڈنٹس شامل تھے فیلوت ہمارے ساتھ چند سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ کس مقصد کے تحت یہاں پہ پہنچے ہیں مجھے اب یہ بتائے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کس مقصد کے تحت یہاں آئیں اور آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو مارچ کر کے آپ آئی ہیں کیا آپ کا مقصد پورا ہو سکے گا میرے نام ماروش ہے اور ہم لوگ یہاں پہ سٹوڈنٹ سولیڈیریٹی مارچ جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ طلبہ یک جہتی مارچ اپنے حقوق لوگوں کو یاد دلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق یاد دلانا آتے ہیں ہمیں ہمارے حقوق کا احساس دلانا آتا ہے جس طرح سے سٹوڈنٹ یونینز بین کر دیے گئے ہیں یا جس طرح سے فیس میں انکریز کر دی جاتی ہے یا جس طرح سے ہرائیسمنٹ کمیٹیز نہیں ہیں انسٹیٹیوٹس میں تو وہ سب کچھ ہونے چاہیے اور جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے ہم اس لیے یہاں پہ کریں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا نام ہے اور کوئی ایسا انسیڈنٹ جس نے آپ کو سٹرائک کی اور مجبور کیا ہو کہ آپ یہاں پہ آکے سٹوڈنٹ مارچ میں جو ہے شرکت کریں میرا نام شے زینہ ہے and yes I have encountered a personal incident جہاں پر میرا ایک فرنگ تھا he was not my close friend but he was my acquaintance جس نے سوسائیڈ کر لی تھی because اس کی فائنینشل ایڈ cut کر دی گئی تھی اور یونیورسٹی ایڈمنیسٹریشن نے اس کی بات نہیں سنی تھی وی آر سٹوڈنٹس مشرف کے ریجیم میں دیکھا جائے زرداری کے ریجیم میں دیکھا جائے ہم نے جمہوریت کی بہاری کے لیے کام کیا ہے ہم نے عدلیہ کی بہاری کے لیے کام کیا ہے آج آپ لوگ ہمیں ہی روک رہے ہیں ہمیں فیدم آف سپیچ نہیں دے رہے ہیں ہمیں اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں یہ کس طرح کا پاکستان ہے کس طرح کی جمہوریت ہے this is not the country we want to live in یہ بنیادی حقوق ہیں جن کے بارے میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں ہم ابھی آپ کو ادھر بھی دکھا سکتے ہیں کہ بینرز انہوں نے اٹھا رکھے ہیں جس پہ جو ہے کافی زیادہ جو ہے کوٹس بھی لکھے گئے ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ یونیورسٹیز میں ہریسمنٹ جو ہے ان کو روکا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو فیسے ہیں جن میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو کم کیا جائے نہ صرف یہ بلکہ دیگر جو مسائل ہیں جو سٹوڈنٹس کو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی بڑی تعداد ہے سٹوڈنٹس کی جو اس ٹائم مارچ میں موجود ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے یہاں پہ شرکت کر رہی ہیں یہاں پہ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو گزری یہاں پہ موجود ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے یکسانیت چاہتے ہیں ہم اکٹ چاہتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ ایکوالیٹی جو سب سے بڑی چیز ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ ہم وہ چاہتے ہیں ہم خاتون کو عزت دینا جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو کافی جو ہے جانی مانی شخصیات بھی ہمیں نظر آئیں غنوہ بھٹو یہاں موجود تھی اس کے ساتھ ساتھ مشال خان ان کے والد یہاں پہ خصوصی طور پہ لہور میں پہنچے تاکہ وہ ان سٹوڈنز کے ساتھ اظہاری جگجہتی کر سکیں نہ صرف یہ بلکہ ہم اگر بتا دے چلے تو ہمیں کافی زیادہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ بھی نظر آئے جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے جوانی کے دور یاد آئے ہیں کیونکہ ہم نے بھی بہت ساری سٹوڈنٹ یونینز تھی ان کا ہم حصہ رہے ہیں اور ہم نے اپنے حقوق کے لیے بہت زیادہ لڑائی بھی کی ہے آج ہم اسی مقصد کے تحت جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پہ ہم جاننے کی یہ بھی سٹوڈنٹ سے ہم نے کوشش کی کہ ان کے کیا مقصد ہیں کیا مقاصد ہیں اور کیا وہ ان کو اویل کر سکیں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور سٹوڈنٹ بھی موجود ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آج یہاں پہنچی ہیں یہ مارچ تو ہو گیا آگے کیا ہوگا سمپلی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو مارچ ہم لوگ نے جس وجہ سے کروائے ان وجوہات کو پلیز پول فیل کیا جائے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری فیسوں میں کمی ہو ہم لوگ ڈے ڈے لاکھ دے کے ایک سمیسٹر نہیں پڑ سکتے ہیں آپ کے سمجھتی ہیں کہ یہ جو آپ کے مطالبات ہیں کیا پورے ہو سکیں گے امید تو ہے مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ 60% یوت ہے ہماری اور باقی 40% مطلب کہ کہاں 60% اور کہاں 40% پھر بھی ڈیزیجن میکنگ بار میں ہماری جو ڈیزیجن میکنگ ہے وہ 0 ہے جی بلکل یہ اسی قسم کے جو ریکوائرمنٹس اور جو مطالبات یہاں پہ کیا جارہے ہیں وہ یہی ہیں کہ سب سے بنیادی ہمارا جو سٹوڈنس کا کہنا ہے کہ سب سے بنیادی ہمارا جو ہے جو ہمارے مطالبات ہیں تو یہاں پر جو ہے یہاں پہ تھوڑی سی بدنظمی بھی ہمیں نظر آئی ہے دیکھنے میں لیکن اس کے علاوہ جو ہے پھر بھی بیشتر سٹوڈنس ایسے ہیں جو بڑی تحمل کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جوش اور خروش جو ہے وہ ہمیں شروع سے ہی اس میں نظر آ رہا ہے اور کافی بڑی تعداد ہے سٹوڈنس کی جو ہمیں یہاں پہ نظر آئی ہے یہاں پہ جتنے بھی سٹوڈنس سے ہماری ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہی کہا با رہا کہ ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قانون سازی اور فیصلہ سازی میں سپیسیفکلی یونیورسٹیز میں حق دیا جائے کیونکہ وہ ہمارا گھر ہے ہم وہاں پہ وقت گزارتے ہیں تو جو بھی قانون سازی کی جا رہی ہے جو بھی سفارشات آگے تک بھیجی جاتی ہیں ہم سے مشاورت کی جائے اس پر تاکہ ہماری مرضی کے محول میں ہم اپنے گھر کو محفوظ بنا سکے یہ چند مطالبات ہیں جو سٹوڈنس یہاں پہ نظر آئے اس کے ساتھ ہماری یہاں پہ جو آرگنائزرز ہیں ان سے بھی بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کیونکہ ہم نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ یہ لال لال لہرائے گا اس سے کیا مراد ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے کتابیں بھی پڑھی ہم نے فلسفہ بھی پڑھا ہم نے ہر چیز پڑھ لی ہم تنقید بھی کرنا جان گئے لیکن اب خاموش نہیں رہ سکتے تھے اس وجہ سے ہمیں ضرورت تھی کہ ہم باہر نکلتے اور آج وہ باہر نکلے ہیں جس کو لال لال لہرائے گئے لال رنگ کو انہوں نے امریکہ کی شکاگو کی ایک تحریک سے تشبیح دیتے ہوئے کہا کہ جب مزدور طبقہ امریکہ میں اپنی حقوق کے لیے باہر نکلا تھا تو ان کو بے دردی سے ان کے پر تشدد کیا گیا ظلم کی انتہا کی گئی اور وائٹ کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے وہ لال رنگ کے ہو گئے تو وہ اس کو جو ہے انسیڈنٹ اس سے تشبیح دیتے ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ قسم کی اپینینز ہمیں یہاں پہ دیکھنے میں نظر آئے ہیں سننے میں نظر آئے ہیں لیکن ایک چیز جو ہمیں سب سے زیادہ نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ اکٹ تھا یہاں پہ یونین نظر آئی ہمیں یہاں پہ سٹوڈنٹس کا جوش و خروش ہمیں نظر آیا اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جب ناصر باگ سے سٹوڈنٹس چلے تھے تو کافی بڑی زیادہ تھی سٹوڈنٹس کی جو جی سی یونیورسٹی کے گیٹ پر رکی اور انہوں نے انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ گیٹ کو کھولیں اور جو سٹوڈنٹس اندر کھڑے ہیں وہ ان کو باہر آنے کی اجازت دی جائے لیکن انتظامیہ نے وہ گیٹ نہیں کھولا جس پر جو ہے سٹوڈنٹ یونیر کے آرگنائزرز انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کو ابھی جانے دیتے ہیں کیونکہ آج ہم یک جہتی کے لیے نکلے ہیں اور ہم کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتے ہیں اس لیے وہ آگے بڑھ گئے اس قسم کے تاثرات آج اس مارچ میں ہمیں دیکھنے میں نظر آئے ہیں اور کافی زیادہ جوش و خروش ہے ابھی تک دو بجے سے شروع ہونے والا یہ مارچ پانچ بچ چکے ہیں لیکن فیل وقت تک بھی کافی بڑی تعداد ہے اور سٹوڈنٹس کا جو جوش و خروش ہے وہ کم نہیں ہوا ہے تو یہ بنیادی چند مطالبات ہیں جن کا ذکر ہم نے بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ موجود دو طلبہ تھے ان سے بھی بات کی اور آپ تک پہنچایا فیل وقت یہ ابھی یہاں پہ پنجاب اسیملی کے سامنے بیٹھے ہیں دھرنا دیئے ہیں فیل و نارے بازی بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مطالبات جو ہیں ان کو بار بار دہرابی رہی ہیں